آیت اللہ العظمہ مرجع شیعان حیدر کرار علی حسینی اسیستانی دامہ ظلوں کا کرونا کے متعلق ڈاکٹروں کے لیے اہم پیغام اور فتوہ جب آپ سے کرونا کے متعلق ان ڈاکٹروں کے لیے سوال کیا گیا سوال میں یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان دنوں لوگ کرونا وائرس کی وبا کے سبب کس مسئبت میں مبتلا ہیں اور طبی عملہ جیسے کہ ڈاکٹرز، نرس، کمپاؤنڈر، اسپتال وغیرے یہ تمام لوگ خدمت کر رہے ہیں اور وہ افراد جو اس وائرس میں مبتلا ہیں اور وہ لوگ جن کے بارے میں اس وائرس میں مبتلا ہونے کا اشتباہ ہے ان لوگوں کو ان مریضوں کی خدمت انجام دینی ہوتی ہے اور یہ لوگ خدمت کی وجہ سے کبھی کبھی اپنی صحت اور اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ یہ وائرس ان کو لگ جائے اور ان کی جان کے لیے نقصان در ثابت ہو کیونکہ یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے تو آپ کی طرف سے ان خدمت گزاروں کے لیے کیا حکم ہے آیت اللہ العظمہ مرجع شیعہ نے حیدر قرار علی حسینی سیستانی کا ان لوگوں کے لیے جواب اور فتوہ آپ فرماتے ہیں کہ مریضوں کا علاج اور ان کی دیکھ بال کرنا اور ان کے امور کی انجام دی ان تمام افراد پر واجب کفائی ہے جو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہیں واجب کفائی سے مراد وہ واجب کے جو اول نظر میں سب کے اوپر واجب ہوتا ہے لیکن ان لوگوں میں سے اگر بعض افراد انجام دے دیں یا ایک ہی فرد انجام دے دیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا انجام دینا کفائیت رکھتا ہو تو پھر یہ واجب دوسروں سے ساکت ہو جاتا ہے ہاں اگر کچھ لوگ انجام دیں لیکن ان کا انجام دینا کفائیت نہ رکھتا ہو اگر ایک بندے زیادہ کی بھی ضرورت ہو تو بھی جو ہے کہ دوسرے لوگوں سے ساکت نہیں ہوگا جب تک کہ یہ واجب پورا انجام نہ دیا جائے جن میں ڈاکٹر حضرات نرسیں کمپاؤنڈرز وغیرہ سب شامل ہیں اور متعلقہ ذمہ داروں پر واجب ہے کہ انہیں بیماری میں مبتلا ہونے کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام ضروری اشیاء فراہم کریں اور ان اداروں کے لیے اپنی اس ذمہ داری سے کوتاہی کرنے کا کوئی بھی حق اور عذر نہیں ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود کہ جو کام یہ عزیزان ڈاکٹرز وغیرہ انجام دے رہے ہیں وہ ایک عظیم کام ہے اور ایسی کوشش ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور شاید اس کام کی اہمیت وطن اور اہل وطن کے دفاع کے لیے سرحدوں پر بیٹھے ان مجاہد اور بہادر اور ان جان بازو سے کم نہ ہو اور یہ یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کی اس کوشش کی قدردانی کرے گا اور آخرت میں انہیں اس کا ثواب عطا کرے گا بلکہ ان افراد میں سے وہ افراد جنہوں نے اس راستے میں اپنی جانے قربان کر دی ہیں امید ہے کہ خداوند عالم ان کو روز قیامت شہید کا درجہ عطا کرے گا اور انسانیت کے اس عظیم عمل پر ان تمام افراد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی کاوش کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں اور اس اللہ سے جو بھر چیز پر قادر ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرے اور ان سے ہر برائی کو دور رکھے بلا شبہ وہ سننے اور جواب دینے والا ہے